پانچ کا پانچ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سورب چودری سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس وقت بہت پریشان ہے کیونکہ ایک طرف جہاں پرشاشن کی طرف سے میڈیکل ایمرجنسی والوں کو ای پانچ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہی میڈیکل ایمرجنسی کے لیے مریض دربدر کی ٹھوک رکھانے کو مجبور ہے جنہوں نے آج تھک ہار کر ڈیوکام کاریالے کے باہر دھرنا پردشن کیا اور کہا کہ ہماری ایک بھی نہیں سنی جاری آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گی کس طرح گھمبیر بیماریوں سے گرشت لوگ کبھی ڈی سی کاریالے اور کبھی ڈیوکام کاریالے کے لگ بگ ایک مہینے سے چکر کاٹ رہے ہیں پر کہیں پر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اور ڈیوکام کو بھی ان کی گوہار سننے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی دی اور اب ان کا درد سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر پرشاست نے اتنے دعوے کر رہا ہے لیکن ان دعوے میں سچائی آخر کیوں نہیں ہے آپ خود سنیے جسے آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا اس وقت ہم ڈیوکام آفیس کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہاں پر ایک مہلہ ہے جو یہاں پر لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو جانتے ہیں ان کی کیا دکت ہے کیا پریشانی ہے جی آپ کا نام کیا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے پر پریشانی کیا ہے وہ تو بتائیے جب ہم بیمار ہیں ادھر گنوی سے بار رہے ہیں چھوٹے نے آف سر اوپر جانے ہی نہیں دیتے یہ بات ہمیں اچھے نہیں لگتی ہے کیا بیروکیٹنج صحیح چلے گئے انہوں نے ان لوگوں کو پاس دیئے جو لیگل نہیں تھے جنہوں نے میل بھی کیا ہے میڈکل سبجیٹ کیا ہے میل کیا ہے بچے لے کے پریشان ہے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے موجی صاحب نے اتنا ہمارے لیے وہ بلتا ہے میں نے رحم کیا اگر اس نے رحم کیا یہ گدار آپ سب کیوں رہے کہ ادھر تو یہ بڑھے آن لائن سسٹم ہے آپ نے آن لائن اپلائی کیا آن لائن سب بار کیا میں دکھاؤں گی آپ کو تو یہاں پر آپ نے دیکھا کتنے گصے میں یہ محلہ تھی اور کتنی ساری پریشانیوں سے انہیں جوجنا پڑ رہا ہے آن لائن بھی انہوں نے بہت بار اپلائی کیا تو آن لائن آپ کو کبھی کوئی رپلائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں یہی بھولنا چاہتا ہوں اگر میری سسٹر کو کچھ ہو گیا تو وہ سارا ان کے سر پہ آ جاتا ہے میں یہ سوال پوچھنے چاہوں آپ کی مدد سے انہوں نے لکھا ہے only for acute medical emergency did they know what is the medical emergency and acute they use the word acute acute medical emergency جب بندہ مرتا ہے تب اس کو بولتے ہیں آپ گھر جاؤ ادھر ہی مارو یعنی ہمیں گھر نہیں دیا جانے ہی دے گا ہمیں گھر جانا ہے شارٹ میں ہمیں گھر جانا ہے اب ہمیں کسی کو medical کی پرابلم ہے یا نہ ہو جو سبھی لوگ یہاں ہے گھر جانا چاہتے ہیں بس اتنا ہی اور کچھ نہیں ہم یہی چاہتے ہیں ان لوگوں سے اور جو بھی انہوں نے پاس دیئے ہیں وہ کہاں سے آگے جن لوگوں نے پاس لیا ہے ان سے ان کو کیوں دیئے پھر کیا پھر کیا گریب کو نہیں جانے دیں گے یہ medical problem وہ نے جی medical problem وہ نے جانے دیا ہے جی نہیں جانے دیا ہے یہ پوچھنے دیا ہے تو کب سے کھڑے آپ یہاں پہ دو منتین مہینے سے صبح آج صبح نو بجے سے نو بجے سے کتنے دنوں سے چکر لگا رہے ہیں آپ پہ تین دن سے تین دن سے کیا پرابلم ہے آپ کو جی کیا پرابلم ہے یہ ٹوٹی ہوئے مان اچھا پچھر ہے پچھر ہے میری سان میرے کاغر یہ وہ پڑے ہیں میری بچی میڈیکل یہ سارا رکار دکھا کے بھی انہوں نے آج تک چودہ سے ہم نے اپلائی کیا ہے اون لائن انہوں نے لکھا ہے ایکیوٹ ایکیوٹ ہے آپ دیکھیں آپ یہ دکھائیے اسے ایکیوٹ کوتھا ہے بلڈ کینسر ہے چار بار ہم نے اپلائی کیا آج تک کوئی انہوں نے اس کا ریسوانس نہیں دیا اپلائی کرتے جا رہے ہیں اون لائن اپلائی کیا اون لائن اس کا رہے ہیں چھوٹر ہے اپلائی کیا اپلائی کیا ٹها آپ دیکھ ستے انہوں نے اپلائی بھی کیا چودہ تاریک کا انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اوپ стан پر لیا ڈی پیسٹ ہیں اپ سانے دیا یہ تی بی کا پیشیر ہم نے آن لائن کیا بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے آج مجھے دو مینے ہوگے کبھی میں ڈی سی حافظ جاتا ہوں کبھی بولتے ہیں تحصیل دار کے پاس جاؤ کبھی بولتے ہیں آپ کمشنر دفتر جاؤ ہر جگہ جا کے گھوم کے آیا ہوں ہر کسی کی پاہوں بھگڑے مر کوئی اندر نہیں چھوٹا ہے نو کوئی کسی سے بات کرنے لیتا پھر بولا آن لائن کرو یہ کر کے رکھا ہے چار بار ہم نے کوئی بھی اس کی بھی یہ بات کوئی سنوائی نہیں ہو رہی یہ چار بار اپلائی کیا ہے آج تک نہیں دی ہے انہوں نے کال دن سے دیتے ہیں شام تک جن کو انفرنس ہے ان کو دے رہے ہیں آٹھ بجے کے آئے ہیں یہ فائل بھی دیکھنا ہے اس کو بھی اپری ہوا سونتا گارڈن نمبر جدو یہ جدو وہ جدو آپ میں سارا ڈاکنمنٹ ٹیسٹی بھی بھی جائے سب کچھ یہ سارا ہسپل کے ہے ایڈمیٹری کرتے ہیں ڈسچار ڈسچار سلی بھی ہے کوئی رسمنہ آج ہوگے بیس دن آنے جانے ہمارے ہیں تھوڑا 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 ڈسٹنس بنائیے ابھی ہم اس سے ڈیو کوم سے بھی بات کریں گے اور آپ کی پرابلمز جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اتنے دنوں سے یہاں پر چکر مارے ہیں صوبہ سے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں دھرنا دے رہے ہیں نہ انہیں اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے نہ اندر سے کوئی باہر آ رہا ہے نہیں ان کی پرابلم سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اور نہ ہی جاننے کے لیے کہ یہ لوگ ڈیو کوم کے آفیس کے باہر دھرنا لگائے کیوں بیٹے بلکل سینئر سٹیزن ہمارے ساتھ ہیں صبح نوہ بجے سے یہاں آئے ہوئے ہیں پہلے ہم کے ڈی سی آفز وہاں سننے بولا آپ ڈی کوم آفز جاؤ یہاں سب پاس کا آپ کے پاس کا ٹریول تھائٹی کا سب ڈی کوم کرتے ہیں یہاں ہم بالکل ایک آفتے سے آ رہے ہیں ڈی لی آتے ہیں تو آج ہم پہلے ڈی سی آفز گزم نے بولا آج وہاں جاؤ آپ کا بن جائے گا صبح نوہ بج سے ادھر کھڑیں کوئی ملنے نہیں آ رہا کوئی اندر آ کے بتا نہیں رہا آپ کا بنے گا یا نہیں بنے گا ہمارے پاس میڈیکل سارٹیفکیٹ ہیں ان کا میڈیکل سارٹیفکیٹ ہیں تو یہ اتنا بھی نہیں بتا رہے آپ کا بنے گا یا کیوں نہیں بن رہے کوئی پرولم بتائی نہیں رہے خالی کہہ رہے ہیں باہر کھڑے جاؤ تو ابھی ہم نو بے سے باہر کھڑے یا آپ دیکھ لیں مینٹین کیسے کریں ہم جب یہ ایک ریزن بتا دیں کہ آپ کا نہیں بنے گا یا آپ جاؤ ہم واپس ہی چل جاتے خالی بہر ہیں نہیں باہر پلیس آرے بہر ہیں باہر رکھ جاؤ تو اندر سے پرسائشن کا کوئی نہیں آ رہا ہے بتانے پلیس والوں نے ہمارے کو لے رہے ہیں ساتھ سینئر سٹیزن کے ساتھ اندر لے گئے بولے آپ آجاؤ آپ کی بات ڈیڈ مہینے سے ڈرائی کر رہا ہوں کہ انہوں نے گیٹ کے باہر ایک سلپ سی چپکائی ہوئے اس پہ ویب ایڈرس دیا ہوا ہے کہ آپ کو جو بھی ہے آپ اپنا فرم آن لائن فیل کر سکے اس کے ذریعے ہم آپ کو ای پاس دیں گے تو میں ڈیڈ مہینے سے اس پہ میل پہ میل کیے جا رہا ہوں جبکہ مجھے میرے میل کا کوئی ریسپونس نہیں مل رہا ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ڈیو کام سرسی سے کہ میں جس پرپس کے لئے یہاں پہ آیا ہوں تو میرا وہ کام نہیں نکل رہا ہے ادر ویس میرا جو پیشنٹ ہے انہوں نے بولا کہ میں اس کو جیم سے بھی لے کے گیا جو جیم سی آسٹل بھی لے گیا وہاں پہ بھی انہوں نے ڈاک میٹ دیا میرا پرسکرپشن سارا دے دیا بولا کہ آپ ان کو گھر لے کے جاؤ آپ ڈیو کام آفیس چلے جاؤ پرسکرپشن ہمارا دکھا کہ آپ کے آپ کا یہ پاس جو ہے آپ کو اللہ کر دیں گے اب یہاں کیا یہاں آکے ایک مہینے سے تھک گئے ہمم کس کے پاس جائے کس سے بات کر رہے ہمیں پتہ نہیں یہاں پہ ہے کون کس سے بات کر رہے ہیں انہوں نے گیٹ بند کیا ہوا ہے جبکہ انہوں نے پلیس سیکیورٹی فورسز دو رکھے ہوئے وہ خود بھی اندر جانے سے ڈرتے ہیں اب کی بہن کی طبیعت کیسی ہے اب بہن کی طبیعت بہت خراب ہے اب میں یہی بھولنا چاہتا ہوں کہ ڈیو کام جی سے اگر میری سسٹر کو کچھ ہو گیا تو وہ سارا ان کے سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم ڈیو کام آفیس کے باہر ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں بہت ساری پریشانیاں لے کے پر اندر جانے کی انہیں اجازت نہیں دی جاری اچھلی جانتے ہیں کیا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بیڑ کٹھا ہوئی ہے ہم یونین ٹرٹری کے کشمیر شیطر کے سبھی ڈسٹکوں سے یہاں پہ لوگ ہیں جن میں سٹوڈنٹس ہیں بیمار رکھتی ہیں ہمارے بجرگ لوگ ہیں مائیگرینٹ ہیں لیبرز ہیں کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے جو سائٹ دی تھی ڈی کام نے کی آپ کو پاس دیا جائے گا اور آپ اپنے کشمیر اپنے اپنے گھروں میں جس جس شیطر کے لوگ ہیں وہاں پہ پہ مجھ جائیں گے لیکن ایک مہینے سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں جب ایمیل پہ تو کوئی بھی ریسپانس ہمیں واپس نہیں ملتا ہے تو ہم بھی لگتار کوشش کر رہے ہیں کی ڈیف کام سے ہم ملے اور دوسرا پر جاننے بھی کوشش کریں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو یہ لوگ ہیں اتنے دنوں سے یہاں پر چکر مار رہے ہیں صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں دھرنا لگائے بیٹھے ہیں پر کسی کو کوئی فرق پڑھ ہی نہیں رہا اور وہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیف کام سے ملے اور جاننے کی کوشش کریں کہ پرشاسن ان کی جو دکتیں ہیں اسے کس طرح سے دور کرے گا پر پرشاسن تو سامنے آنے کو تیار ہی نہیں ہے پریانکا گپتا گلستان جمہو کشمیر پرشاسن نے سپریم کورٹ میں دلیل دی ہے کہ انٹرنیٹ ام مولبوت ادھیکار نہیں ہے اس کے ساتھ ہی راجب پرشاسن نے کہا کہ پاکستانی آتنگ کی جمہو کشمیر میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں کوٹ میں پرشاسن نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی آتنگ وادیوں دورہ بھیانک یودوں کا سمرتھن کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے چھتر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹو جی تک سیمیت کی گئی ہے پرشاسن نے کوٹ میں یہ بھی کہا کہ ابیویکتی کی آزادی اور بولنے کی سوطنطرتہ کے مولک ادھیکار اور اس کے تحت کسی بھی ویپار یا ویویسائے کے مدنیظر سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے راجے کی سرکشہ ساوزین کی ویوستہ کے ہٹ میں انٹرنیٹ پر انکش لگایا جا سکتا ہے اس لیے یہ انکش لگایا بھی گیا ہے جمہو کشمیر چھتر میں فوج انٹرنیٹ سپیڈ کی مانگ کرنے والی آچکاؤں پر جواب دیتے ہوئے کہ اندر شاشد پردیش پرشاسن نے سپریم کوٹ میں ایک حلف نامہ سوپا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پرتیبند لگانے کے فیصلے کو شیش عدالت کے دس جنوری کے فیصلے کے بعد ہٹا لیا گیا ہے پچھلے سال اگست میں جمہو کشمیر کو ویشش راجے کا درجہ ختم کرنے کے بعد کے اندر سرکار نے وہاں انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی تھی اور پورے راجے میں لوگڈون گھوشت کر دیا تھا اب پرشاسن نے سوشل میڈیا کے استعمال پر لگی پابندی کو ہٹا دیا ہے لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹو جی تک سی مٹ کر دی ہے اس کے خلاف سپریم کوٹ میں یا چکا دائر کی گئی ہے اور وہیں جو چھاتر ورک ہے جمہو کشمیر کا وہ لگاتار پریشانی اپنی سامنے رکھ رہا ہے پرشاسن کے کہ جلد سے جلد فوجی سپیڈ پہ انٹرنیٹ انہیں اپلبد کروایا جائے کیا کچھ کہنا ہے چھاتروں کا وہ آپ سنیے تو جیسے کی آپ سب کو پتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہمیں آن لائن گلاسز مل رہی ہیں پر یہ آن لائن گلاسز مل تو رہی ہیں پر ہم نے تو نیٹ سے ہی پڑھنا ہے تو ٹو جی انٹرنیٹ سرویسز ہیں یہاں پہ کشمیر کو ہمیشہ پریوریٹی لسٹ رکھا جاتا ہے ان کا گورنمنٹ تو ہمارے لئے بہت سی سٹیپس لے رہی ہے اپریشیابل بھی ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے یہ ہی ہے ہمارا سوال کہ ہمارے ساتھ ہی ڈسکرمنیشن کیوں ہو رہا ہے تو اب جیسے ایک دس منٹ کی ویڈیو دے رہا ہے کوئی ہمیں گروپ میں تو اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو ہم نے سلی بس کب کبلیٹ کریں گے اور کیسے ہمارا بینیفٹ ہوگا بس یہی پوچھنا ہے میں جمہو ڈیویزن سے ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کافی سٹیپس انیشیابل سٹیپس لے رہی ہے وہ سب اپریشیابل ہیں اس میں چاہے وہ کرونا سے ریلیٹڈ ہو چاہے ہماری سٹیڈی سے ریلیٹڈ ہو اور چاہے کوئی بھی گورنمنٹ پالیسی ہو بٹ اگر دیکھا جائے تو سٹیڈی سے ریلیٹڈ جس چیز سے ابھی ہم سفر کر رہا ہے جمہو ڈیویزن وہ کر رہا ہے انٹرنیٹ فیسلیٹی انٹرنیٹ فیسلیٹی جیسے پتہ یہ تین سو ستر ٹوڑنے کے بعد ٹو جی تب سے چل رہا ہے ہمارے یہاں پہ اور ہیرنگ پہ ہیرنگ آئے جاری ہے کوئی اس پہ ویلیٹ ریزن ہی دیا جارہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کی کیوں اس کو بند کیا گیا ہے اور یہ تو ایک طرح سے ہمارے ہیومن ریٹس کا بھی وائلیشن ہو رہا ہے کہ ہیومن ریٹس میں جب یہ ہے کہ انٹرنیٹ فیسلیٹی اب ایسے بند نہیں کر سکتے ہو تو اب جمہو ڈیویزن میں مین پرابلم یہ ہے کہ میکسیم جو لوگ تھے جب ٹیوشن سینٹر بنتے سکول سینٹر بنتے چاہے وہ جمہو ڈیویزن ہو کشمی ڈیویزن ہو تو انہوں نے آن لائن کلاسیز کے لیے اپلائی کیا تھا کہ کئیوں نے دس ہزار بیس ہزار میں مطلب جتنی بھی سوشل سائٹس ہیں اس کی سٹیڈیوز کے لیے تو اس میں جیسے بائی جوز ہو گیا اس طرح کی سب نے آن لائن کوچنگ کے لیے اپلائی کیا ہو تھا جس میں سب نے خرچہ میکسیم اگر منیم دیکھا جائے تو بیس ہزار سے کم پر کوئی بھی آن لائن کلاسیز نہیں دیتا ہے تو اب ان کو ان کا بیس ہزار پر تو ویسٹیج میں چلا گیا ہوا تب سے لے کے وہ ابھی ان کو پراپر اپنا سلیبس کور نہیں کر پائیں گورنمنٹ سٹڈیز گورنمنٹ اگزائم کے لیے بچوں نے کوچنگ لے ہی تھی آن لائن تو اس کو بھی وہ کور نہیں کر پائیں اب بھی دکت اس طرح سے آرہی ہے کہ اگر سکول کالوجز کی طرف سے ان کو آن لائن سٹڈیز کچھ آن لائن اگزائم لے رہے ہیں اب کچھ میکسیم کالوجز ہیں وہ سیشنل اگزائم لے رہے ہیں اس ٹائم پر تو اس میں ٹائم لیمٹ رہتی گی تیس تیس منٹ میں آپ کو ہنڈرڈ کوشن اٹیمٹ کرنے یا دیٹس کوشن اٹیمٹ کرنے بہت سٹل وہ تیس منٹ تو ان کو اس کو آن لائن پر پیش کو کھولنے میں ہی لگ جاتا ہے وہ کب تک اس کو آٹیمٹ کریں گے جب تک وہ آٹیمٹ کرنے جاتے ہیں تب تک وہ بند ہو گیا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جب ان کی سکورنگ بھی آج کل آن لائن ہو رہی ہے تو آن لائن سکورنگ میں ان کو مارک زیرو دیکھ جاتا تو اس پہ ان کے ریزلٹ پہ کافی زیادہ افیکٹ پڑ رہا آنے والے ٹائم پہ تو اور کشمی ڈویزن پہ ابھی نیوز میں دیکھا گیا کہ ان کو ایک چینل دیا گیا وہ ویسے بھی ونٹر زون ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا بھی سمر زون ہے ان کو ایک چینل بھی پروائیڈ کروا دی گیا جن کے والوں کو کچھ بھی نہیں کروایا گیا جبکہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ اگر کسی بھی چیز میں چاہے وہ تین سو ستر کی سپورٹ ہو چاہے کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ کرنی ہو تو ہم جے اینڈ کے کا یوت کبھی پیچھے نہیں ہوا بی جے بی کو سپورٹ کرنے کے لیے جہاں کوئی بھی سرکار اگر ہماری یہاں پہ ہے پاور پہ ہے تو اس کو کبھی پیچھے نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ساتھ مل کے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے اور اب اگر اس کے پیچھے کوئی ویلیڈ ریزن ہے جہاں کوئی کرائیم برانچ کے ریزن ہے کچھ بھی ریزن ہے تو اس کو ایک طرح سے بتانا چاہیے ان کو کی کیا ویلیڈ ریزن دے دیں تو سیٹیس فائی ہو جائیں گے سارے کیا ریزن ہے ہاں دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ متوید ہو رہا ہے پیچھے کا تو کسی کو پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ایک ویلیڈ ریزن اب اس کے پیچھے کیا اس کو جلد سے جلد گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے جمہو کے یوت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ جمہو کا یوت کبھی پیچھے رہا جائے گا جاند کشمیر کا یوت ہی کچھ کر سکتا ہے دیش میں آگے بڑھ کے جمہو کا یوت بھی کافی ٹیلینٹی آگر اس کو اپورچنیٹس مل جائیں گے تو وہ آگے آکے کافی کچھ کر سکتا ہے دیش کے نام پر سرما ہے میں جمہو ڈیویزن کی رہنے والی ہوں ادھمپور کی تو جیسے کہ ہمارا یہاں پر ٹاپک ہے کہ مطلب کورونا وائرس کی وجہ سے ہماری جو ہے ابھی سرکار نے بہت اچھے سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں آن لائن کلاسز دے رہے ہیں بٹ آن لائن کلاسز ہمیں سب کچھ فیسلیٹیز مل رہی ہیں سب سکول پی ڈی اے وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ان سے مطلب اچھی طرح ہمیں پڑھانے ہی کوشش کر رہے ہیں آن لائن ہی بلکہ ابھی جو ہے ہماری ایک ہی پرابلم ہاری ہے جو ہے نیٹ کی جو ہمارے ہاں پہ انٹرنیٹ فیسلیٹی بلکل اچھی نہیں ہے ٹو جی چل رہا ہے جس سے ہمارا مطلب جو بھی چیز ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کو لگاتے ہیں وہ بھی بہت ٹائم لگاتی ہے ہم ایک ٹاپک کلیر کرنے کے لیے یہ ہمیں دو تین گھنٹے ہمارے ویسٹ ہو جاتے ہیں تو ایک اور یہ تھا مطلب کہ ہر چیز جو سرکار ہے وہ پہلے ہم کشمی ڈیویزن کو ہی دیتی ہے کیوں ہم اگر ان کو پورا ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں کیوں نہیں ہمیں بھی فیسلیٹی پروپر ڈسکرمینیشن ایک ٹائپ کا ہو رہا ہے کہ ہر چیز پہلے کشمی ڈیویزن کو ہمیں کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے ابھی بھی چینل ایک جو دیا گیا وہ کشمی ڈیویزن کو دیا گیا تو ہمیں یہ کیوں نہیں دیا گیا پہلے انٹرنیٹ سٹارٹ کیا گیا کشمیر میں سٹارٹ کیا گیا ٹو جی یہاں پہ کیوں نہیں سٹارٹ کیا گیا یہاں پہ کیوں لیٹ اور ہمیشہ جو ایکسٹین کرنے وہ بولتے ہیں کی آہ اس دن جو سٹارٹ ہوگا پھر وہ ایکسٹین کر دیتے ہیں ایسا کیوں ہم یہی مانگ کرتے ہیں کہ ہماری جو سٹاڈیز ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں مطلب ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں مطلب بہت ویسٹ ہو رہی ہے ہمارا ٹائم بھی اور ایسے بھی سٹاڈیز انٹرنیٹ کی وجہ سے جمہو کشمیر اتر بھارت کا ایک ایسا پردیش ہے جہاں پرٹن کی سنبھاونیں بہت ہی زیادہ ہیں آج بھی اس کے پرٹن ستھل دنیا بھر کے لوگوں کو آکرشت کر رہے ہیں اس کے دونوں چھتر جمہو اور کشمیر کے ہزاروں پرٹن ستھل آج بھی اپنی شعبہ کو برقرار رکھے ہو ہیں لیکن اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی پتنی ڈاپ سے 18 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑی اور چیٹ کے پیڑوں سے گرہ ہوا سناسر اپنی جھیل کے قارن پرسید ہے پر یہاں پر ابھی جو ویپاری ہیں جو یہاں پر کام کرتے تھے وہ پریشان ہیں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ایک ٹیولپ گارڈن بھی ہے جو سب کا من مول لیتا ہے اور یہاں کے سانے لوگوں کی روزی روٹی اسی ٹیولپ گارڈن سے چلتی تھی جب یہاں پرٹک آیا کرتے تھے سانے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں آج بھی امید ہے کہ ان کے شکارے کشتیوں پر بیٹھنے کے لیے سینالی ضرور ٹیولپ گارڈن کا رکھ کریں گے وہیں اسی بیچ سناسر کے نیوازی رونا وائرس کے چلتے پوری طرح سے احتیاطن برت بھی رہے ہیں اور وہیں ماسک اور ساماجک دوری کا سکتی سے پالن بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں پوری امید ہے کہ جیسے پہلے دن ہوا کرتے تھے ویسے ہی آنے والے دن بھی ہوں گے جب یہ لوگ ڈاؤن ہٹے گا ان کی جو روزی روٹی بند ہو گئی ہے اس پر کہیں نہ کہیں جب لوگ آئیں گے پرٹک یہاں پر آئیں گے پھر سے ان کی زندگی پٹری پر آ جائے گی پر اس وقت وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ جو ان کا سارا کاروبار تھا پورے طریقے سے تھپ ہو گیا ہے آج ہم آپ کو سوپرسید پریٹک ستل سناسر میں لے کے آئے ہیں میں ویڈیو جنرلیس سے انروت کروں گا سب سے پہلے دکھائیں کہ کس طرح سے یہاں پہ سناٹا پسرا ہوا ہے خاص طور پر جبکی یہ سیزن جو ہے یہاں پہ پریٹکوں سے بھرا رہتا تھا دیش کے کونے کونے سے سیلانی جو ہیں یہاں پہ گھومنے آتے تھے چھوٹیاں منانے آتے تھے لیکن آج لوگ ڈاؤن کے چلتے جہاں پہ پورا بھارت بند ہے ساتھی ساتھ ستھانیوں کا بھی یہاں پہ پہ پہنچنا خاصا مشکل ہے میں دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو بھی یہ جو شکارہ ہے یہ ایک بوٹ ہے یہ دیکھئے یہ ویکتی جو یہاں پہ بیٹھا ہے یہ ناو چلاتا ہے یہ ابھی بھی اس امید میں بیٹھا ہے کہ شاید کوئی پریعتک یہاں پہ آئے گا لیکن لوگ ڈاؤن کے چلتے ستیتی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں آئیے اب آپ کو بوٹ کے اندر لے کے چلتے ہیں اور بات کریں گے ان سے کہ کس طرح کی پرستیتیاں ہیں یہاں پہ جی حجی صاحب نام بتائیں اپنا آپ جی میرا نام نرندر سنگھ ہے تو میں یہاں کا لوکل ہوں چھکارہ چلاتا ہوں سر اندر جن لوگ ڈاؤن کے چلتے کس پریشانیوں کا یہاں پہ آپ کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا چنتہیں آپ کے سامنے اتپن ہوئی ہیں سر یہاں پہ ہم کام کرتے تھے ٹورسٹ کا یہاں پہ کام رہتا تھا سر تو جب سے ٹورسٹ نہیں آ رہا ہے جہاں پہ تو ہمارا بھی کام بلکل تھپ پڑا ہے تو جب سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے سر تو ٹورسٹ بھی نہیں آ رہا ہے تو ہم بھی بے روزگار بیٹھے ہیں جہاں پہ سر تو ہم یہی گورنمنٹ سے سر اپیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ جو شکارہ لیا ہے سر ہم نے لون پہ لیا ہے سر اس کا بھی ہم سر لون نہیں دے پا رہے ہیں ہم بہت پیروشان ہیں سر تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سر ساتھن مل جائے تو عمومن کتنے جو پریٹک تھے خاص طور جس طرح سے سیزن ہے کتنے پریٹک آتے تھے اور دھیاڑی میں کتنے پیسوں کے اگر باز کرنے تو کما لیتے تھے آپ سر یہاں پہ پانچ شہ سو ہزار پندرہ سو ٹورسٹ آتا تھا سر یہاں پہ سات آٹھ سو روپے دھیاڑی بھی بند جاتی تھی گوڑے والے بہت ہیں پچاس آٹھ گوڑے چلتے ہیں یہاں پہ دس بارہ کشتیاں چل رہی ہیں یہاں پہ تو سر دھیاڑی تو بند جاتی تھی تھوڑی بہت تو کس طرح کی اب امید ہے جس طرح سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہماری چل رہی ہے پورے وشو میں اس کو اپنے چپیٹ پر دے رکھا ہے کیا امید کرتے ہیں اب آپ اور اگر کوئی گوھر آپ کو لگانے پڑے پرشاسن سے یا سرکار سے تو کیا مانگ کرتے ہیں آپ سر ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں سر جیسے باہر دے رہی ہے گورنمنٹ سبھی کو ہلپ کر رہی ہے تو ہمیں بھی ہلپ کر دے تھوڑی بہت سر لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم بھی بہت بھی روشان ہے تو کچھ کام دندہ نہیں چل رہا ہے یہ دیکھئے جس طرح سے ان سے بات کی ایسے کئی لوگ ہمیں یہاں پہ ملے جن کا جو ویفسائے تھا وہ پریٹک سے پریٹن سے جڑا ہوا تھا لیکن اس لاکڈاؤن کے چلتے انہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا اور چنتہ کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب گزر بسر بھی کرنا مشکل ہے چلے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کے پونچ کی پونچ میں پاکستان کی گولابالی سستانے لوگ بہت پریشان ہیں اور پاکستانی سینہ نے جمہو کشمیر کے پونچ اور زلہ میں نیانترن ریکھا سے لگے گاؤں اور انگریم چونکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے کل بھی گولابالی تیز کر دی تھی اور لگاتار پاکستان کی طرف سے گولابالی کی جا رہی ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لوگ دہشت میں کیونکہ اکثر سیمورتی علاقوں کے لوگ کھیتی اس وقت کیا کرتے تھے لیکن انہیں اس وقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کھیتی وہ کر نہیں پا رہے اور سب سے بڑی بات جب یہ فائرنگ کی جاتی ہے وہاں پر جو بنکر ہونے چاہیے تھے جو لگاتار پرشاہ سنتاوے کرتی ہے کی بنکر ہر علاقے میں بنوائے جائیں گے جہاں پر سیس فائر کا الانگن ہوتا ہے تو ان لوگوں کا صاف صاف کہنا ہے کی بنکر جو ہونے چاہیے تھے وہ بنکر یہاں پر موجود نہیں ہے اس وقت کھیتی کا سیزن ہے ہم کھیتی کریں جان کس طریقے سے اپنی بچائیں اوپر سے کرونا وائرس کا خطرہ تو تمام ایسے کارن ہے جس وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان ہیں اوپر سے پاکستان اپنی ناپاک حرکت کرنے سے باز نہیں آرہا لگاتار ان علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اس میں رہائشی علاقے شامل ہیں جہاں پر یہ اپنے گولے داگ رہے اور یہ بار بار یہ لوگ پرشاسن سے گوھار لگا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بنکر دے دیجئے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار سیزوائر کا اولنگن کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے وہ اس پر ویرام نہیں لگا رہے حالانکہ بھارتے سانہ اس کا موت اور جواب ضرور دے رہی ہے پر ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جان ابھی جوکھیم میں ہے اور محول ابھی دہشت کا ہی ہے یہاں میر محمدہ جناب اسے بانڈی چیچیاں رہے نالوہاں اس وقت میں ٹریکٹر لائے ہوگو ہے زیمی باماں لگا با کال مخ بیجنی ہے لیکن بیجنگی ہمنا کوئی امید نہیں لگتی اس وقت بھی گولہ باری گو ڈر ہے یہ لوگ میرا نال کھلا ہیں انہاں نمی پوچھ لیو کہ گولہ باری ہار چار بجے ہار چار بجے آج ہے نہ مال نہ بار باد سکاں اس وقت یہ جناب مارے کوڑے مجود ہیں ہمارے بار نہیں اندر روکے ہوئے تو باقی گورمیٹ کو ہم بڑے شکریہ دا کریں کہ چلو دو دو زار روپے ہو فی آدمی نہ دی تو لوکانگا دو دو تیڑا ٹپ گیا اسے کرونا وائرس کی وجہ تو ہم یہ سمجھاں غریب لوگ کہ یہ دو زار روپے ہو ہمنا دس زار کی جگہ ہے کہ کنڈی تو جیب لے گئے ہیں تو ان کس رہے ہیں لوگ بچیں اوپروں گولاں گوڑا رہے ہیں یہ ہے کہ پچھلے دو سال سے علاقہ شاپر مندار کیرنی اور بانڈی چیچیاں اس ایریے میں لگاتار گولا باری ہو رہی ہے اور کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس دن نہیں ہوتا ہے باقی جہاں تک آج کال آج جیسا آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داری کا دور ہے اور یہاں کے علاقہ جات میں جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن سیزن ہونے کے باوجود جو ہی کام شروع کرتے ہیں کھیتوں میں تو گولا باری شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہماری وہ معاشی جو احالت ہے وہ بھی بڑی کمزور ہوگی ہے کوئی کام نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تو ہماری ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہی ہوگی کہ اس گولا باری کو بند کیا جائے چلی پانچ کے پنچ میں ویرام لگاتے ہیں باقی تمام خبروں کے لیے آپ بن رہے ہیں ہماری شروع دیکھتے گوریسٹ پانیوز